پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت اور جبلت ایسی بنائی ہے کہ یہ مرغوب چیزوں کو پسند کرتا ہے اور مکرو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے مرغوب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس کو پسند آتی ہیں جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں جن چیزوں کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف تو مائل ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو چیزیں مکرو اور ناپسند ہوتی ہیں ان چیزوں سے یہ دور پاکتا ہے اور یہ رویہ اس کی دنیا کی ہر نشیب و فراز میں نظر آتا ہے اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا پسند کرتا ہے جو اس کو رغبت ہوتی ہے اور مرغوب کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے پانی پینا ہے تو پسندیدہ مشروب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے لباس پہننا ہے تو اچھا لباس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مکان لینا ہے تو جو اس کو پسند آئے وہ مکان لینے کی کوشش کرتا ہے اگر شادی بیعہ کرتا ہے تو اس رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے جو اس کو پسند آئے تو گوئے کہ اس کا رویہ یہی ہے کہ دنیا کی جو چار طرح کی چیزیں ہیں جب میں معقولات و مشروبات ہیں جس میں ملبوسات پہنے اڑنے کی خزانے ہیں رہنے سینے کی مسکونات ہیں اسی طریقے سے جو وہ رفیق حیات کا انتخاب ہے تو گویا کہ زندگی کے تمام امور کے اندر وہ مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کی طرف تو مائل ہوتا ہے لیکن جو چیزیں اس کو پسند نہیں آتی ہیں جن چیزوں کو یہ مکروع اور ناپسند سمجھتا ہے ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے وہ الگ بات ہے کہ بساوقات انسان اپنے عدم معرفت کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے مکروع چیز کو مرغوب سمجھ بیٹھے اور مرغوب چیز کو مکروع سمجھ بیٹھے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو عدم معرفت ہے اس چیز کی کراہت کا اس کو پتا نہیں ہے لیکن اس کو مرغوب سمجھ کی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی جو ہے وہ مکروع چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی مرغوب چیز سے بھاگتا ہے اس کو اس چیز کی رغبت اور اس کی پسندیدگی کا علم نہیں ہے تو عدم معرفت کی وجہ سے کس کس بات کا علم نہیں ہے یا اس کو غلط علم حاصل ہے یا غلبہ رواج ہے محول و سوسائٹی کا ایسا غلبہ ہے کہ مکروع چیز کو مرغوب سمجھا جاتا ہے اور مرغوب چیز کو مکروع سمجھا جاتا ہے اس لئے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایک دوسری چیز ہے ورنہ عام حالات میں انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مکروع اور ناپسند چیزوں سے وہ دور بھاگتا ہے اس لئے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بتا دیا کہ بسوقات ایک چیز کو تم اپنے لئے مکروع سمجھتے ہو ایک چیز کو اپنے لئے برا سمجھتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لئے خیر ہوتی ہے اور فرمای کہ بسوقات چیز چیز کو تم اپنے لئے خیر سمجھتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لئے بری ہوتی ہے تو گعہ کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان اپنے ناقش علم کی وجہ سے یا عدم معرفت کی وجہ سے یا غلب ہے رواج کی وجہ سے وہ ایک مقروح چیز کو خیر سمجھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی خیر کی چیز کو مقروح سمجھ کے اس سے دور بھاگتا ہے موسیقی